بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں قضاء ضروری ہے بخاری کی ایک ہزار نو سو تنتالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے چوتھی بات ہے کہ حاملہ اردود پلانے والی عورتیں روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں بعد میں قضاء ضروری ہے ابو دعوت کی دوہزار چار سو آٹھ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پانچوہ عمر ہے حیزر نفاس والی عورتوں کے لیے ان دنوں میں روزے رکھنے منع ہے اور قضاء ضروری ہے بخاری کی ایک ہزار نو سو اکاون نمبر روایت سے پتا چلتا ہے چھٹی بات یہ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے دائمی مریض جس کی صحت کی امید نہ ہو یا بہت بڑا جس کی طاقت ختم ہو جائے وہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یہ فدیہ روزے کے قائم مقام ہے اس پر قضاء نہیں ہے دارکتنی کی روایت ہے ساتھویں عام بات ہے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن قضاء ضروری ہے بخاری کی ایک ہزار نو سو تین تالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور آٹھویں بات یہ کہ ہمیشہ سفر میں رہنے والے ملاسمت کے سسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر کرنے والے یا ڈرائیور وغیرہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن قضاء ضروری ہے بخاری کی روایت ہے ایک ہزار نو سو بیالیس اور نمی بات ہے استراری حالت کہیں آگ لگ جائے اور انسانی جانوں کو بچانے کا کام کرنا پڑے یا ڈوبتے شخص کو بچانا پڑے اور روزہ توڑے بغیر کوئی کام کرنا مشکل ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے لیکن بعد میں قضاء ضروری ہے جائز ہے